ہلو دوستو نمشکار بہت بہت سواگتہ ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج میں آپ کو بہت بڑیہ جانکاری دینے والا ہوں آپ کو بہت بڑیہ اورگینک فرٹیلائزر کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کے پودوں کے لیے امریت کے سمان ہے آپ کے پودوں میں ایک بہت بڑیہ کام کرے گا جس سے کہ آپ پریوب کریں گے اور وہ بھی بہت سستے داموں پر آپ کو جو ہے پرابت ہوگا اور سب سے بڑیہ بات ہے جو آج کے سمعے میں اورگینک فرٹیلائزر ہے دوستو یہ جو ہے یہ مسٹرڈ کےک ہے یعنی سرسو کھلی سرسو دو پرکار کی ہوتی ہے ایک پیلی سرسو ایک کاری سرسو لیکن جو کاری سرسو کے کھلی ہوتی ہے وہیں پودوں کے لیے زیادہ بڑیہ ہے دوستو اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ اس کو جو ہے آپ کن کن پودوں میں یوز کر سکتے ہیں کن پودوں میں کن فلوں میں یوز کر سکتے ہیں یا کن سبجوں میں یوز کر سکتے ہیں اور کن میں نہیں کر سکتے یہ پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے اور آپ نے کتنے دن بعد اس کو جو ہے ریپیٹ کرنا ہے پوری ڈیٹیل سے جان کری دوں گا اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پرابط ہو سکے دوست دو دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو یہ بنانا کس میں ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھئے اس پرکار کیا مٹی کے برطن میں اس کو جو ہے بنائیں اس سے جو ہے آپ کا اچھا فیٹیلائزر تیار ہوگا یہاں پہ سو گرام جو ہے اس پرکار سے یہ دی مٹی کے برطن میں مسٹرڈ کیک ڈالتے ہیں یہ میں نے پوٹ لی ہے دوستو اس سے جو ہے جلدی تیار ہو جائے گی یہ دی آپ گرمیوں میں اس کو تیار کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں جو ہے تین سے چار دن لگیں گے اور سردیوں میں آپ کو تیار کرنے میں اس کو ہفتے بر کا سمیں لگے گا مٹی کے برطن میں آپ اس کو تیار کریں گے تو بہت بڑیا رہے گی اور مٹی کا برطن بھی آپ بلکل نیا نہ لیں اور نیا برطن لیتے ہیں تو آپ ایک دن کے لئے اس کو پانی میں بھگو دیں دوسرا یدی آپ اس کو پلاسٹک کے کسی بھی برطن میں تیار کر سکتے ہیں تو وہے بھی بہت بڑیا ہے لیکن سٹیل آدھی کے برطن میں اس کو آپ بلکل بھی تیار نہ کریں یہ دیکھئے یہ میں نے جو ہے پلاسٹک کے دبے میں تیار کیا ہے اور اس میں میں نے مستڈ کے کے اندر کیا ڈالا ہے ویش ڈی کمپوزر اوڈو ڈی سی اس سے جو ہے اس کی طاقت کئی گناہ بڑھ چکی ہے اور بہت بڑیا کام کر رہا ہے یہ دوستو کیونکہ اس میں اوڈو ڈی سی سے زیادہ اس کے جو ہے پوشکتت ہو جائیں گے زیادہ ملٹیفکیشن ہوگی اور اس سے جو ہے اس کے زیادہ یہ ورک کرے گا اور اب آپ کو جو ہے سردیوں میں اس کو سات سے آٹھ دنوں میں تیار ہو جائے گا تو آپ نے ایک چیز کا گھانا ہنا ہے کہ اس میں جو ہے آپ یوریا وغیرہ کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جس سے کی آپ کے جو ہے یہ ارگینک خرار ہو جائے اور آپ جو ہے پھر آپ کے پودے کے لیے قدر نہ ثابت ہو ایک ایسے بہترین ٹرک بتاؤں گا جو اس کی صاقت کو کئی گناہ بڑھا دے گئی اور اس کا آپ use کریں دوستو اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو use کس میں کرنا ہے بنانے کے بعد آپ جو ہے اس کو اس پرکار سے بنا لیتے ہیں بنانے کے بعد جو ہے آپ کسی بھی پودے میں یعنی کہ جب آپ کا پودا جو ہے چھوٹی ہائٹ کا ہے یعنی کہ سال دو سال کا ہے تو اس میں جو ہے آپ اس کو 100 ml یعنی لگ بگ اس پرکار سے جو ہے آپ ایک ماپ لے لیں اور اس میں جو ہے آپ 100 ml جو ہے لے کر کے اور اس پرکار پانی میں ڈال لیں اور پانی جتنا ہونے چاہیے 100 ml آپ نے یہ ڈال لی اور پانی 1 لٹر ہونے چاہیے اور یدی اسے بڑا ہے تو ماترہ تھوڑی بہت بڑھا سکتے ہیں یدی آپ کا پودا چھوٹا ہے تو آپ 50 یا 30 ml اس پرکار سے ہی ڈالیں یدی آپ پودے کی ہائٹ کے حساب سے یا عمر کے حساب سے ڈالیں اور یدی آپ نے جیادہ ڈال دی تو آپ کا پودا جو ہے فنگس لگ جائے گی اور آپ کا پودا ختم ہو جائے گا آپ نے ایک چیز کا ہور دیا نہنا ہے جیسے کہ سیکلنٹ پلانٹ ہے یا ایڈینیم کا پلانٹ ہے اس میں آپ نے اس کا پریوک بھی نہیں کرنا کیونکہ وہاں پودے جو ہے فنگس بہت جلدی پکڑتے ہیں اور جیسے ہمارا کوئی بھی آم کا پودا ہے اس میں آپ ڈال سکتے ہیں نیمبو کے پودے میں تو یہ بہت بڑیا کام کرتا ہے اس میں دوستو نائٹروزن بہت ادیک ماترہ میں ہوتے ہیں پوٹاشیم بہت ادیک ماترہ میں ہوتے ہیں یعنی کی پودوں کے لیے ہر پودے کے لیے بہت ہی جوردست کام کرتا ہے اور ایک چیز اور دیا نہنا ہے آپ نے اس کو جتنے آپ کو جرورت اتنا ہی بنائیں دس دن سے زیادہ اس کو ایک بار بنانے کے بعد آپ کا گرمیوں میں تین دن لگے گا بننے میں اور سردیوں میں آپ کے سات سے آٹھ دن لگیں گے آپ نے ہر روز اس کو ایک بار چلا دینا ہے کسی ڈنڈے سے تاکہ آپ کا جلدی تیار ہو جائے یعنی اس پرکار کے برطن میں آپ بنا رہے ہیں تو اس کو ڈھک کے رکھیں اور جب آپ اس کو بنایں تو آپ اس کو چلا دیں اور آپ دیکھئے اس پرکار سے اس میں ایک لکوڈ اوپر آ چکا ہے یعنی آپ سپرے کرنا چاہیں سپرے بہت کم ماترہ میں آپ کو 20% لینا ہوگا پانی کا جب آپ اس کے لکوڈ میں اس کی سپرے کرتے ہیں اور یہ دیکھئے یعنی آپ نے اس کو پودوں میں ڈالنا ہے تو آپ اس کو گھول کے اچھے سے تب ہی پرویو کریں نہیں تو انہی تھا آپ کا پودا دیکھئے یہ زیادہ لکوڈ پدار تھا اور اس میں اتنا آپ جان نہیں ہے کیونکہ اس میں سارے پوشک تطو یہاں پر آ چکے ہیں اور آپ اس کو رپیٹ کریں تو ایک بات کا دھیان لکھیں کہ ایک مہینے سے پہلے یعنی 30 دن کے بعد اس کو رپیٹ کریں اور زیادہ سپرے میں یوز نہ کریں صرف آپ جو ہے اس کو اس پرکار سے لکوڈ کے فوم میں ہی کسی پودے میں ڈالیں پانے میں ڈال کر کے پانے میں مکس کر کے ڈالیں اور یعنی اس پرکار سے یوز کرتے ہیں اس پرکار سے آپ نے اس کو کبھی بھی یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں پھنگس بہت جلدی آتی ہے اور وہ ہے آپ کے پودے کو خراب کر دے گی اور جب بھی آپ ڈالیں پودے میں بھی ڈالنا ہے تو آپ نے اس پرکار سے جو ہے لکوڈ بنا کر ڈالنا ہے اور اس کو یہ چورا بنا کر کے تھوڑی بہت آپ جڑ میں کبھی وار دے سکتے ہیں لیکن یعنی جڑ میں بھی دیتے ہیں پانے آپ کو دو تین دن تک لگتار دینا پڑے گا نہیں تو آپ کا فنگس ایک بار آپ نے پانے دیا دوبارہ نہیں دیا تو آپ کا پودہ فنگس پگڑ جائے گا اس لئے آپ اس کو لکوڈ پھوم میں ہی دیں اور دوسری بات آپ جب بھی پریوک کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل آپ سبجی میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پلانٹ میں اس کو بھلدار پودے میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ نائٹ روجن فاسفور اور پوٹاشیوم مادیک ماترہ میں ہوتا ہے سارے بوشک تتب ہوتے ہیں لیکن آپ اس کا کچھ چیزیں ہیں جن میں نہیں کر سکتے اور ایک مہینہ آپ کو دوبارہ رپیٹ کرنے میں جو ہے اس کا سمجھ ضرور دینا ہے بار بار اس کو رپیٹ نہیں کرنا ہے دوستو یدی آپ کو جانکاری اچھی لگی تو آپ ہمیں comment box میں ضرور لکھیں اور چینل subscribe کر دیں ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے میں آپ سب کا دھنی بات کرنا موسیقی